نمسکر یہ کورونا کال چل رہا ہے پچھلے چالیس دن سے ادھک ہو گئے ہم کورونا کے اندر جی رہے ہیں اس سمیہ میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کورونا ابھی سماپت ہونے نہیں جا رہا ہے ہمیں اس کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنی ہوگی اس کے حساب سے اپنی عادتیں بدلنی ہوگی مائنڈ سیٹ بدلنے ہوگے تب ہی ہم آگے سروائب کر پائیں گے ورنہ ہم بربادی کی اور اب بڑھنے لگے ہیں بیروزگاری کا سنکت اتپن ہونے والا ہے کورپریٹ کمپنیوں میں سیلوی کٹ ہونے لگ گئی ہیں مین پاور کٹ ہونے لگ گئے ہیں آنے والے سمیہ کے سنکیت بھائیوے ہیں اس بھائیوے سنکیت سے لڑنے کے لیے ہمیں جوجنا ہوگا لڑنا ہوگا ایک بات اور اس سمیہ سڑکوں پر سیلاب ہے مزدوروں کا ایسے مزدوروں کا جو بیبس ہیں لاچار ہیں کوئی اپنی ماں کو کندھے پیٹ آنگے اپنے بچے کو سینے سے چھپکائے ہیں چلے جا رہا ہے پیدل ہزاروں کلومیٹر کی آترہ پر پیدل چلا جا رہا ہے نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے نہ بیل ہے نہ گاڑی ہے ہے تو کچھ ہے تو سائیکل ہے ان سب کے بیچ میں ہم سب کو جینا سیخنا ہوگا اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی پرگتی بہت دور ہے پرگتی ہوئی نہیں ہے ہم نے مزدوروں کو صرف مندرے گا دی ہے مندرے گا میں دلالی دی ہے اس سب کے لیے ہمیں الگ سے پریاس کرنے ہوں گے تب ہی ہمارے یہ سارتک پر آج لوگ ڈاؤن نے ہمیں سکھا دیا ہے ایک اصلی بھارت کی تصویر ہمارے سامنے آگئی ہے پورا بھارت اس سمیں ہائیوے پر ہے پٹری کے کنارے ہیں سڑکوں پر ہے پھٹپاتوں پر ہے ان لاچاروں کی ان بے بشیوں کی آواز کو سنیے سمجھئے تب ہی یہ دیش آگے بڑھ پائے گا ورنہ پرگتی کے یہ دعوے صرف دعوے ہیں اور کچھ نہیں ہائیں کیوں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز